ہم سیاست پر بات کرتے ہیں ہم حالات واقعات پر نظر رکھتے ہیں اور ہم مختلف پہلوں کو سامنے لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن آج ہم ایک بڑے معاملے پر نظر رکھیں گے آج جمہو کشمیر کے حوالے سے بازاپتہ طور پر کل جمہو کشمیر کی منوج سینہ کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کی چیف سیکرٹری آرن کمار مہتا نے بھی کل بتایا کہ جمہو کشمیر آج سے فلی ڈیجٹالائز ہو رہا ہے یعنی ڈیجٹل انڈیا کی شروعات جو ہوئی تھی اس میں اب جمہو کشمیر لگ بگ پہلے نمبر پہ ہے جہاں اب سارا کام جو ہے وہ ڈیجٹالائز ہوگا ڈیجٹالائز کا مطلب ہے کہ آپ کے آئی ٹی کا استعمال آپ کے نئے زمانے کی ٹیکنالوجی کا استعمال اور اسی میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے کچھ فوائد جو ہیں وہ ہم دیکھنا چاہیں گے وہ سمجھنا چاہیں گے اور ان فوائد میں ہم سرکاری دفتر میں جاتے تھے کہیں کسی کو کوئی پریشانی ہوتی تھی وہ بازہ پتا طور پر افسران کے نام درخواست چٹھی لکھتا تھا اور پھر اگر اوپر والے کلرک کو اس چٹھی سے اپنا فائدہ نہیں نکلتا تھا اکثر یہ شکایت رہتی تھی کہ اس کا فائدہ ہے تو فائل آگے جاتی تھی فائدہ نہیں ہوتا تو تو فائل رکھ جاتی تھی اور پھر کبھی کبھی وہ فائل مسپلیس ہو جاتی تھی اب اس ڈیجیٹل انڈیا کا کیا فائدہ ہے ڈیجیٹل جمہو کشمیر کا یا ڈیجیلائزیشن کا کیا فائدہ ہے کہ آپ نے ایک بار درخواست رکھ دے دی وہ کمپیوٹر پہ وہاں اپ ڈیٹ ہو گئی اپ لوڈ ہو گئی اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک نمبر ملا تو ساب ظاہر ہے آپ جہاں جائیں جس جب بھی جائیں وہ نمبر اپنا یاد رکھیں وہ نمبر دے دیں یا اپنا وہ یو جولی کمپیوٹر میں ہوتا ہے سرچ کا آپشن اس میں اپنا نام دے دیں ایڈرس دے دیں تو آپ کی فائل جو ہے کہیں نے کہیں مل ہی جائے گی کہیں پہ بھی روکی روکی ہوگی وہ ہو سکتا ہے لیکن گائب نہیں ہوگی نمبر ون فائدہ نمبر دو اکاؤنٹیبلٹی آ جاتی ہے کہ کس کلرک سے کہاں پہنچی کس ڈیٹ کو پہنچی کمپیوٹر ٹائم ایڈ ڈیٹ باز آپ طور پر نوٹ کرتا ہے تو اگر یو جولی دیکھا جاتا ہے کلرک نا فائل پیچھے پیچھے رکھتے ہیں ایسو صاحبی رکھ لیتے ہیں کبھی کبھی وہ بڑے صاحبی ہیں وہ بھی رکھتے ہیں تو یہ جو کلرکل کام جو ہوتا ہے اس میں بڑے رکاوٹیں جو ہوتی ہیں اب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کیونکہ فائل آپ نے ڈالی کس ڈیٹ کو ڈالی آپ کے پاس ڈیٹ ہے کس ڈیٹ کو کس کلرک کے پاس پہنچی کس ڈیٹ کو کس نے رسیب کی کس افسر نے کس ڈیٹ کو سائن کیا یہ سب کچھ اب اس پہ آ جائے گا یعنی اکاؤنٹیبلٹی آ جائے گی اور نمبر تین دیکھا جائے تو پیپر یوز بھی اب کم ہو جائے گا یوجولی ہم پیپرس لیتے تھے باقی کچھ دیتے تھے تو وہ کم ہو جائے گا اور پھر نمبر چار چیک ہو جائے گا تو یہ سارا چیزیں جو ہیں آج کے اس پروگرام کا خاص مدعو مقصد میرے ساتھ راجہ مظفر ہیں جانے مانے سوشل ایک ٹویسٹ ہیں جمہو کشمیر کے اور ان معاملات میں بہت فاصل رہتے ہیں میر حلال ہنجوری بھی میرے ساتھ سینہ گر سے ہیں اور میرے ساتھ امین مسعودی بھی ہیں صاحب ہی ہیں اور کرٹن ریزن کے اخبار کے ایڈیٹر بھی ہیں یہ ہی آج کس پروگرام کا راجہ مظفر صاحب خوش آمدید شکریہ شروعات آپ سے ایک ویلکم سٹپ اس کو مانا جا سکتا ہے لوپ ہولز بھی ہو سکتے لیکن اوورال آپ سرکاری دفاتر میں پہ نظر رکھتے رہتے ہیں کس طرح کی مشکلات لوگوں کو آتی ہے سرکاری دفاتر میں اور اس سے واقعی میں جو کچھ میں نے بتایا کیا فائدہ آ سکتا ہے لوگوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعد میں ہم کریں گے کہیں کہ لوپ ہولز ہیں اس پہ بات لیکن فائدہ ہی کے اگر بات کریں کتنا بڑا فائدہ ہے لوگوں سلام سلام علیکم بہت ہی اچھا مدہ آپ نے آج یہاں پہ اٹھایا ہے اس کے حوالے سے چیپ سیکریٹری نے جو ہے بہت ایک دو ہفتے پہلے کہا تھا کہ پندرہ جنوری سے جتنے بھی ہماری آف لائن سرویسز ہیں ان کو آٹومیٹکلی آن لائن کر دیا جائے گا ایک چیز پوزیٹویس میں یہ ہے کہ بہت ساری سرویسز جو ہے آن لائن ہو چکی ہیں پہلے سے ہی ہے اور لوگوں کو بہت ہی فائدہ مل رہا ہے کیونکہ جیسے کہ آپ نے پہلے بات کری کہ ڈیجٹل انڈیا پروگرام لانچ ہوا یہ دوہزار پندرہ میں لانچ ہوا تھا فرس جولائے دوہزار پندرہ میں جو ہمارے ناظرین ہیں ان کی انفارمیشن کے لیے جو ڈیجٹل انڈیا پروگرام ہے اس کے نائن پلرز نائن پلرز انڈیا پروگرام اس میں کیا کیا ہے ایک تو براڈ بینڈ ہائی ویز ہے ہر جگہ پہ بہت جگہوں پہ براڈ بیز جو ہے براڈ بینڈ کریٹ کرنا ہے براڈ بینڈ ہائی ویز چاہے سٹیشنز ہو بس ٹائنڈز ہو باقی پبلک پلیسز ہو یہ ہے اور سمارٹ سٹیز میں بھی وہ پروگرام ہے پھر اس کے بعد یونیورسل ایسس تو موبائل کنیکٹیوٹی ہر جگہ پہ موبائل کنیکٹیوٹی ہونی چاہے پورے ہندوستان کے اندر پبلک پبلک انٹرنیٹ ایسس پروگرام تاکہ کہ لوگوں کو انٹرنیٹ ایسس ہو ہر جگہ پہ اور جیسے کہ یہ بھی پروگرام چل رہا ہے یہ چوتھا پروگرام ہے ای گورننس ریفارمنگ گورنمنٹ تھو ٹیکنالوجی ای گورننس الیکٹرانک گورننس اس کو ہم بول سکتے ہیں ای گورننس بول سکتے ہیں ریفارمنگ گورنمنٹ تھو ٹیکنالوجی ہم پہلے گوڑ گورننس کی بات کرتے ہیں ہم پھر جو ہے گوڑ گورننس کے لیے الگ الگ چیزیں آگئی الگ الگ ریفارمز آگئے اس کے بعد اس میں پھر آر ٹی ای کا بڑا رول تھا انفارمیشن دے دیجئے بٹ ای گورننس میں یہ چیزیں ہیں کہ انفارمیشن آپ کو پہلے سے ہی ویب سائٹس پہ رہے گی آپ کو تو اس میں آر ٹی ای فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اور ایک پروگرام جو ہے ڈیجٹل انڈیا کا ای کرانتی الیکٹرانک ڈیلیوری آف سرویسز جتنے پی سرویسز آپ کو ہے وہ آپ کو الیکٹرانک کیلئے ملیں گی آپ کو دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں جیسے فیلا فرنسیمبل آر ٹی کی انفارمیشن آپ کو لینی ہے آپ کو ای میل کے ذریعے ملے گا آپ کو ویٹس اپ پہ ملے گا آپ کو باقی سے جو آپ کو سرویسز ہے انفارمیشن فور آل الیکٹرانکس منیفیکچرین اور آئی ٹی فار جاپس اتنے ہیں اور جو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں وہ ہے ای گورننس سرکار نے تو کہا ہے کہ پندرہ تاریخ سے تو پوری سرویسز جو ہے آن لائن ہو جائے گی جتنے بھی آف لائن سرویسز ہیں بٹ ہمارے پاس ابھی بھی بہت ساری سرویسز آئی سی ہیں جو کی انفارچنیٹلی بات قسمتی سے جو آن لائن نہیں ہو چکی ہے ابھی ہم کو جو سمجھی نہیں آ رہا ہے کہ جو چیف سیکریٹری صاحب نے کہا جو گورننس دعویٰ کر رہی ہے کہ جتنے بھی آف لائن سرویسز کو ہم نے آن لائن کر دیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سی سرویسز آن لائن ہو چکی ہے میں اگر مثال دوں اگر میں یہاں پہ مثال دوں میں ایک آن لائن آر ٹی ای اپلیکیشن فائل کرنا چاہتا ہوں میں ایک آن لائن آر ٹی ای فائل کا مجھے ابھی بھی پوسٹل آرڈر لانا ہے ڈاکھانے سے پھر فیز بنی ہے ڈاکھانے میں وہ دس روپے وہاں پہ پھر وہ اس کو چسپان کرنا ہے اپلیکیشن کے ساتھ اپلیکیشن ٹائپ کرنی ہے لکھنی ہے پھر دفتر میں جانا ہے یا ڈاکھانے سے پوسٹ کرنا ہے بڑا لمبا چوڑا جبکہ ہماری جتنے بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ سینٹرل گورنمنٹ کے ہیں اور بہت ساری سٹیٹس میں ہیں دے فائل اپلیکیشن تھو ایک آن لائن پلٹ فارم اپنے موبیل سے آر ٹی ای پا جو ہے کیا وہ دے فائل کا ہر کسی ڈپارٹمنٹ نے اپنے اپنے ویب سائٹ پہ ایک پورٹل رکھا ہے اس میں وہ آر ٹی ای فائل کر سکتے ہیں اگر میں اس وقت جاننا چاہوں گا کہ جو ہمارا ایس ایم ایج ایس ہاسپٹل ہے اس میں کتنی دوائیاں وہاں پہ ہیں کیا مجھے وہ ایس ایم ایج ایس ہاسپٹل کی ویب سائٹ سے ملے گا کیا مجھے وہ گورنمنٹ میڈیکل کالیج سرنگر کی ویب سائٹ سے ملے گا کی گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ میڈیکل کالیج میں لائف سیونگ ڈرگز کتنے ایویلیبل ہیں مجھے کیا سب ڈسٹرک ہاسپٹل چارڈورا کی انفارمیشن ملے گی وہاں پہ کتے یہ ہیں کتی دوائیاں موجود ہیں گریب انسان کے لیے کیا مجھے جو ڈسٹرک ہاسپٹل جو بڑھگان ہے یا گاندربل ہے یا پلواما کی انفارمیشن ملے گی دوائیوں کی لسٹ یا وہاں پہ کون کون سے یہ ہے مجھے نہیں ملتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہی دوائیاں جو ایکسپائر ہو جاتی ہے جب یہ دوائیاں ایکسپائر ہو جاتی ہے تو ان دوائیوں کو پھر جلایا جاتا ہے ان کو ڈسپوز آف کیا جاتا ہے سو انفارچنیٹ راجہ مظافر آپ کو ہم دو منٹ کے لیے ہولڈ رکھیں گے دلی میں کوئی بڑی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے یہ دلی میں کیا ایکٹیوٹی ہے ہم سیدھا ذرا دلی لیے چلتے ہیں آپ کو دلی میں کیا کچھ ہے وہ آپ بڑا فیصلہ ہے یا شاہدہ ارمید کچھ بات جی 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 کہ کسی بھی راجے کے اندر یا دیش کے اندر چنی ہوئی لوگوں کے دوارہ چنی ہوئی سرکار کی چلنی چاہیے یا کسی ایک ویقتی وشیش کی چلنی چاہیے یہ بہت گمبیر وشیح ہے اس کے اوپر کئی سارے مدوں پر چرچہ ہوئی کئی سارے مدے پچھلے دنوں میں اٹھے ہیں اس کے اوپر میں الجی صاحب کے پاس بھی گیا تھا ملنے کے لیے تین چار دن پہلے اور میری جو باتچیت الجی صاحب سے ہوئی وہ بھی آج وستار سے میں اس صدن کے سامنے سبھی ایم ملیز کے سامنے رکھنا چاہوں گا میری اچھا تھے کہ بی جے پی کے ساتھی بھی ہاں موجود ہوتے اور وہ بھی بات سنتے تاکہ اس چرچہ کو ایک کنسٹرکٹیو روپ دیا جا سکتا سمیں بڑا بلوان ہوتا ہے کسی کچھ بھی پرمنینٹ نہیں ہے جندگی میں اس دنیا میں کچھ بھی پرمنینٹ نہیں ہے کوئی اگر سوچے کہ میری سرکار بن لیے اب جندگی پورے میری سرکار رہ گئے ایسا نہیں ہونے والا آج میری سرکار ہے کل ہماری سرکار نہیں ہوگی ہماری سرکار پانچ سال ہے دس سال ہے پندرہ سال ہے بیچ سال ہے کبھی نہ کبھی تو بدلے گی آج ان کی سرکار ہے پرمنینٹلی ان کی سرکار نہیں ہوگی آج ہے کل ہے پرسو ہے اگلے دن بدلے گی بدلے گی آج دلی میں ہماری سرکار ہے ان کی الجی ہیں کندرے میں ان کی سرکار ہے کل اگر بھگوان نے چاہا ہے سب ہی ہو سکتا ہے کہ کندرے میں ہماری سرکار دلی میں ہمارے الجی ہوں اور ہو سکتا ہے دلی میں ہماری ہوں کانگریس کی ہو بی جے پی کی ہو کسی اور کی سرکار ہوں ہم یہ سنشت کریں گے کہ ہمارا الجی اس طرح سے تنگ نہیں کرے گا اس طرح جو بھی سرکار ہوں ہم چنو ہی ہم چنو ہی سرکار کی اجت کرتے ہیں ہم لوگوں کی اجت کرتے ہیں لوگوں کے مت کی اجت کرتے ہیں لوگوں کے ووٹ کی اجت کرتے ہیں جنتنتر کی اجت کرتے ہیں ہم سمدھان کی عجت کرتے ہیں دل میں دو کروڑ لوگ رہتے ہیں میں نے ہمیشہ کہایا کہ یہ دو کروڑ لوگ پریوار ہیں ہم نے ہمیشہ اس کو پریوار مانا ہے اس پریوار میں لوگوں کے جب بھی کوئی سکھ دکھ ہوتے ہیں ہمیشہ سکھ دکھ میں کام آتے ہیں ان دو کروڑ لوگوں میں جو بچے ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ میرے بچے ہیں میں ان کو ہرشیتہ اور پلکت سے الگ نہیں سمجھتا ان کو میں اپنا بچہ سمجھتا ہوں تو جتنی اچھی شکشہ میں نے ہرشیتہ اور پلکت کو دیئے اتنی اچھی شکشہ میں دلی کے ایک بچے کو دینا اور اسے مقصد سے ہم لوگوں نے شکشہ کے اوپر کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو اچھی شکشہ دے دی تو دیش کا بھوشے بنے گا بچوں کا بھوشے بنے گا تو دیش کا بھوشے بنے گا اسے کو مددن حضر رکھتے ہوئے ہم نے شکشہ پہ اتنا خرچہ بھی کیا اتنے اچھے اچھے شاندار سکول بنائے جو سب سے زیادہ آج سکولوں کے نتیجے بہت اچھے آ رہے ہیں لوگ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول سے نکال نکال کے سرکاری سکولوں بھرتی کر رہے ہیں شاید پچھتر سال آزادی کے پچھتر سال کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے اس میں سب سے بڑا یوگدان ہمارے ٹیچرز اور پرنسپلز کا ہے اور ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور ان کی تپیسٹی بیلڈنگ کرنے کے لیے ہم نے ان کو پوری دنیا میں بیسٹ سے بیسٹ ٹریننگ دلوائی ہے ہم نے بہت سارے ٹیچرز کو ودیش بھیجا بہت سارے ٹیچرز کو آئی ایمز میں بھیجا بہت سارے ٹیچرز کو الگ الگ انیورسٹیز میں بھیجا ٹریننگ کرنے کے لیے ہجار سے زیادہ ٹیچرز پرنسپلز کو ہم ودیشوں میں ابھی تک ٹریننگ کر آ چکے ہیں اب تیس ٹیچرز اور پرنسپلز کو فنلینڈ جانا تھا ٹریننگ کرنے کے لیے ویسے تو ہماری چنیوں ہی سرکار ہے میں مکھے منتری ہوں یہ شکشہ منتری ہیں مکھے منتری نے شکشہ منتری نے کہہ دیا بھئی ٹیچر فنلینڈ جائیں گے ٹریننگ کے لیے تو بس یہ فائنل ہونا چاہیے یہی تو جنتنتر ہے اور جنتنتر کیا ہے اگر مکھے منتری نے اور شکشہ منتری نے کہہ دیا بھئی میں اپنے ٹیچرز کو فنلینڈ ٹریننگ کرانے جاؤں گا بھیجنا چاہتا ہوں بس یہاں ختم ہو جانی چیئے تھی بات لیکن یہاں عجیب جنتنتر ہے ساری فائل ہے ELG صاحب کے پاس جاتی ہیں ساری فائل ہے ELG صاحب کے پاس جاتی ہیں ELG صاحب نے ایک بار نہیں دو بار آبجیکشن لگا کے فائل کے اوپر بھیجا ابھی میں پڑھ کے سناؤں گا تھوڑی دیر میں دو بار آبجیکشن لگا کے بھیجا تو جب بار بار آبجیکشن لگایا جاتا ہے ELG صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو منع تھوڑی کیا جب دو بار اوبجیکشن لگائے آپ تیسری بار بھیجیں گے تو پھر اوبجیکشن لگائیں گے تو اس کا مطلب آپ کی نیت خراب ہے ایک بابو کیا کرتا ہے آپ اپنا لائسنس بنانے جاتے ہو لائسنس بنانے والا منع تھوڑی کرتا ہے وہ اوبجیکشن پہ objection objection پہ objection پھر آپ دلال کو پکڑتے ہو وہ دلال کہتا اتنے پیسے دے دو بابو کا اندر پیسے دے دوں گا اور وہ اب فائل کلیر کر دے گا تو یہ بار بار جو objection لگائے جا رہے ہیں اسی لئے تو لگائے جا رہے ہیں نیت خراب ہے فنلینڈ ٹیچرز کو بیجنے نہیں دینا چاہتے آج میں یہ لے کے آئے ہوں ہیں مہدے بی جے پی والوں کے کتنے ایمپی ایسے ہیں یہ پوری لسٹ ہے جو خود ویدیشوں میں پڑھ کے آئے ہیں ان کی کبھی ان کے ماں باپ نے cost benefit analysis کری کتنے ایمپی ایسے ہیں جو خود ویدیشوں میں پڑھ کے آئے ہیں ان کی کتنے ایمپی ایسے ہیں جو خود ویدیشوں میں پڑھ کے آئے ہیں کبھی ان کے ماں باپ نے cost benefit analysis کری یہ بچے ہیں cabinet ministers کے بی جے پی والوں کے بچے جن جن کے بچے ابھی بھی دیشوں میں پڑھ رہے ہیں میرے کو اس سے کوئی اتراز نہیں ہے میں کسی کی شکشہ کے خلاف نہیں ہوں بی جے پی والے کانگریس والے عام آدمی پارٹی والے جس کو بھگوان نے اچھا دیا جدگی میں وہ اپنے بچوں کو بھیجے جرور بھیجے اچھی سے اچھی شکشہ سب کے بچوں کو ملنی چاہے میں اس کے ویرود میں نہیں ہوں کہ انہیں کیوں بھیجا میں اس کے ویرود میں ہوں کہ اگر تم اپنے بچوں کو اچھی شکشہ دینا چاہتے ہو تو گریبوں کے بچوں کی اچھی شکشہ کے خلاف کیوں ہو تم لوگ اگر ہم اپنے بچوں کو گریبوں کے بچوں کو اچھی شکشہ دینا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو اچھی شکشہ دینا چاہتے ہیں تو تم روکنے والے کون ہوتے ہو یہ ایک فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے یہ کئی سو سال پرانے جو ہمارے دیش میں فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے نا کہ گریبوں کو اچھی شکشہ اس جات کے لوگوں کو اس جات کے لوگوں کو اچھی شکشہ نہیں ملنے چاہیے گریبوں کو اچھی شکشہ نہیں ملنے چاہیے گریبوں کو اچھی شکشہ نہیں ملنے چاہیے گریبوں کے بچوں کو اچھی شکشہ نہیں ملنے چاہیے اس مائنڈ سیٹ کو توڑنا ہے اپنے کو پورے دیش کو توڑنا ہے آزادی مل گئی لیکن یہ مائنڈ سیٹ ابھی بھی ہے کہ گریبوں کے اس جات کے اس جات کے بچوں کو اچھے شکشہ نہیں لینے دیں گے یہ ویدیش کیسے جا سکتے ہیں پڑھو ال جی صاحب یہ لکھا ہے انڈیا میں کرالو ٹریننگ یہ ال جی صاحب کی نوٹنگ ہے انڈیا میں کرالو ٹریننگ آرے کیوں کرالے انڈیا میں ٹریننگ ہم کمیں کسی سے گریبوں کے بچے کمیں کسی سے گریبوں کے بچے ہیں تو انٹیلیمنٹ نہیں ہے کیا کیوں کرانے ہیں ہم تو اپنے بچوں کو فن لینڈ بھیجیں گے پوری دنیا میں سب سے اچھی شکشہ فن لینڈ کے اندر ملتی ہے سب سے اچھی یہ سب کو پتا ہے فن لینڈ پوری دنیا میں شکشہ میں نمبر ون ہے اور اس میں بھی جو نمبر ون انیورسٹی ہے اس میں بھیج رہے ہیں ہم پوری دنیا میں جو نمبر ون ہے ہم تو بھیجیں گے سر دلی کے لوگوں کا پیسہ ہے ٹیکس کا پیسہ ہے دلی کے لوگوں کا ٹیکس کے پیسے سے دلی کے ٹیکس کے پیسے سے بھیج رہے ہیں لوگوں کا پیسہ لوگوں کے بچے اپنے پیسے سے لوگ اپنے بچوں کو ٹریننگ کے لئے بیتے ہیں یہ وہ کیا کہتے ہیں پرائے گھر میں عبداللہ دیوانہ یہ ال جی کون ہو گیا دو گانی شادی میں عبداللہ دیوانہ یہ ال جی کہاں سے آگیا کون ہے ال جی کہاں سے آگیا ال جی کس بات کا ال جی کون ہے ال جی کون لفٹیننٹ گورنر ہمارے سر پہ بہنڈ گیا آکے لفٹیننٹ گورنر اب وہ تیہ کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں پڑھائیں گے ایسی سامنت وادی سوچ کے لوگوں نے آج ہمارے دیش کو پیچھے چھوڑا ہوا میں کئی بار سوچتا تھا ستر سال ہو گئے ہمارے دیش کو پچھتر سال ہو گئے ہمارے دیش کو اتنا پچھڑا کیسے رہ گیا اتنا انپڑ کیسے رہ گیا اتنا گریب کیسے ان لوگوں نے جان بوجھ کے ان لوگوں نے دیش کو گریب رکھا ہے ان لوگوں نے ہمارے بچوں کو پڑھنے نہیں دیا یہ تو سامنے آگیا ننگے ہوگا یہ لوگ ان لوگوں نے ہمارے بچوں کو بڑی مجھے کی بات ہے ال جی صاحب کے اس پاور نہیں ہے یہ کرنے کی ال جی صاحب کے اس پاور نہیں ہے یہ کرنے کی میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں سپریم کورٹ نے ساف ساف کہ آئے کہ بھئی تین چیزیں ہیں ایک ہے پولس پبلک آرڈر اور لینڈ ان تینوں چیزوں کو چھوڑ کے ال جی صاحب کے پاس کوئی بھی نرنے لینے کا عدھکار نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے دو اجار اٹھارہ چار جولائی دو اجار اٹھارہ کو یہ آرڈر پاس کیا تھا سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ تو دیش کی سروچہ دالت ہے وہ تو سب کو ماننی پڑتی ہے ہے نا اس میں سے میں پڑھ کے سناتا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے پیرا دو سو چوراسی اروند کیجریوال دلی میں بڑا ماملہ ہے اور دلی میں جس طرح تعلیم پر اروند کیجریوال نے بتایا ال جی اور لیفٹن گورنر اور ال جی دلی اور اروند کیجریوال کے درمیان جو تسل ہے جو سیچویشن ہے جو پاہ کافی وقت سے دیکھنک مل رہی ہے وہ آج دوبارہ دیکھنک ملی اور اروند کیجریوال نے دلی کی سنبھل لی میں آج جب اپنی تقریر کی کون ہے ال جی کہاں سے آیا ال جی کس بات کا ال جی یہ تین الفاظ کا استعمال کیا اروند کیجریوال دلی کے چپ نسٹر نے اور کہیں کہیں بہت پہلے سے دلی میں جو ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں اس پہ جہاں کہیں کہیں خدشات کا جو معاملہ وہ ہم جمہو کشمیر کے اگر بات کریں تو ہم بات کر رہے تھے جمہو کشمیر میں آئی ٹی سیکٹر کی دلی میں تعلیم کے سیکٹر میں سب کچھ دیکھنے کو آج ملا ہے اروند کیجریوال دلی میں کیا کچھ کرتے ہیں اس پہ ہماری ناظر جاری رہ گی لیکن ہم جمہو کشمیر کے آئی ٹی سیکٹر پہ بات کریں میر حلال ہنجوری امین مسعودی دو میرے ساتھ میمان معافی چاہوں گا دونوں سے کچھ وقت کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑا کیونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ بڑا بڑا معاملہ دلی سے ہے جس طرح ہمیں بتایا گیا تھا بڑا معاملہ دلی سے دیکھتا ہے امین آپ تک اگر آواز آ رہی ہے تو ذرا مسعودی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ جو سرکار کا بڑا فیصلہ ہے آئی ٹی سیکٹر کا اس بڑے سیکٹر میں جمہو کشمیر کی اگر بات کی جائے ضروری ہے ہمارے ہاں بجلی اس کمپیوٹر کو چلانے کے لیے ضروری ہے ہمارے ہاں انٹرنیٹ آپ رول ایڈیاز پہ بہت کام کرتے ہیں رول ایڈیاز پہ بہت نظر رکھتے ہیں کیا ہمارے ہاں یہ جو چل پائے گا سیکٹر رول ایڈیاز میں دیکھیں پہلے تو ایک اچھا مہو ہے اس کو آپ کسی بھی اینگل سے دیکھیں تو یہ بتانا بلکل واجب ہے کہ اچھا مہو ہے اچھا انیشیٹیو ہے کیونکہ دیکھیں ہماری جو لائف ہے آج کی دیکھ میں انفرمیشن ٹکنالوجی ہے انفرمیشن دیکھ میں انفرمیشن میں ہی ہم رہتے ہیں جس جس تندے کے پاس جتنی انفرمیشن ہے اتنا وہ رسورس فور مانا جائے گا تو اس حساب سے اور جس طریقے پہ سرویسز ہیں سرویسز آن لائن ہونے کا لیٹرلی جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سنگرٹس پہ یہ سرویسز ہونی چاہیے لٹرلی ہاں کسی پیٹی انفرمیشن جو جیسے راجہ مزفر صاحب نے بتایا کہ چھے مینے پہلے کی انفرمیشن اگر کسی ویب سائٹ پہ ہو وہ آج کی جیٹ میں کام کسی کام کی نہیں ہے اپ ڈیٹڈ انفرمیشن ہے کارنٹ انفرمیشن ہے آپ ٹو ڈیٹ ہے تو اویسلی یہ فائدہ ہوگا اور یہ بڑی اچھی سرویس مانی جائے گی اور جیسا کہ آپ نے رورل ایلیاز کا بنایا کافی دولکمنٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو زیادہ نیگیٹیو نہیں دیتنا چاہیے سرویسز جو رورل ایلیاز میں جیسے آپ نے بجلی کی بات کی اور الیکٹرونک ڈیوائسز کی بات کی ہے اس سفیس کے حوالے سے بات کی صرف جو ایلیاز ٹک رہتا ہے جو درم برم رہتا ہے وہ تو ونٹرز میں رہتا ہے آپ کو معلوم ہوگا اور اس میں بھی ایمپرومیٹ ہے آپ کے موبائل جو ہے آل موسٹ ہنڈر پرسنٹ موبائل یوز ہو رہے ہیں اور ینگ جنریشن جو ہے یوز جو ہے ایون موبائل ایک ایمپورٹنٹ انٹیگرل پارٹ آف لائف بنا ہے انٹرنیٹ جو ہے وہ انٹیگرل پارٹ آف لائف بنا ہے اور ہر ایک شخص کو جو ہے اس کی علمیت ہے انٹرنیٹ نیوز کا معلوم ہے فیس بک کا معلوم ہے ویب سائٹ اس کی جانکاری ہے انفرمیشن پلند ہے ہم آلرڈی لیکن جو سرویسز کی بات ہے وہ پھر سے یہی ہوگا کہ کوئی اس میں یہ پرامی جو انفرمیشن ہے سرکار کو پہلے یہ آئیٹی سیکٹر کو آگے بڑھانا تھا اس آئیٹی کو کرنا تھا یا پہلے جو بیسک نیڈ سیں جیسے انٹرنیٹ ہر جگہ پہ اویلیبر رکھنا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کشمیر میں انٹرنیٹ کبھی مہینو مہینو بند ہو جاتا ہے کبھی حالات کی وجہ سے کسی بھی دن کہیں پہ جیم ہو جاتا ہے اور پھر جو سپیڈ رہتی ہے انٹرنیٹ کی جس کا سرکار بتاتی ہے ف آئیو جی سپیڈ لیکن وہاں جی جی کرتے کرتے تھک جاتا ہے انسان تو یہ تھوڑا سا اس کی طرف سرکار کو پہلی پریارٹی ہونی چاہیے بلکہ صحیح کہا آپ نے لیکن آپ دیکھیں جب سے مجھے لگتا ہے کہ فار لاسٹریئر کوئی سپیڈ کا ایشیو نہیں ہے کوئی انٹرنیٹ بلوکیڈ کا ایشیو نہیں ہے ہمیں جو پریزنٹ ہے اس میں جینا ہے اور آگے فیچر میں دیکھنا ہے پارچ میں میں جانا نہیں چاہتا اویٹلی ایمپرویزیشن جو ہے اس کا سکوپ ابھی بھی ہے آپ کی سکیڈ ایمپرویڈ ہونی چاہیے آپ کی سیسلٹی اس طرح سے آپ موبائلی کرتے ہیں تیلی ٹی فور سیون آپ بلکی اگر نہیں دیتے ہیں رورل ایریا میں ایٹلی سکسٹین آر دیجئے آپ کیونکہ یہ سرویس جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے لیکن آپ کی یہ والی سرویس بھی جو ہے یہ ایک چین بنتی ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہے آپ کی بلکی پر آپ کا موبائل دیپینڈنٹ ہے آپ کا موبائل جب چارج ہوگا جب آپ کے پاس موبائل فیسلٹی ایویلی بل ایٹلیٹ ایویلی بل ہوگا میر حلال ہنجوری میر حلال ہنجوری سے جانے چہوں گا میر حلال سرکار کا مو اس مو میں ٹھیک ہے آپ نے کر دیا جی آن لائن سب کچھ ہوگا پچھلے دنوں بھی سرکار کے کئی ادارے آن لائن تھے لیکن وہاں پہ بعد میں آف لائن کے کاغذ بھی برنے پڑتے تھے ہم نے جو سوچل ویل فیر میں دیکھا وہاں بزرگوں کو پہلے آن لائن کرنا پڑتا پھر بتا جاتا کہ نہیں یہاں پڑ وہ چیزیں اس میں جو ہیں وہ اب اس حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں سلام جی آن لائن سروسز انٹرڈیوز کرنا یہ نہ صرف وقت کی ضرورت اب ہے بلکہ گارنمنٹ کی جنب سے ایک اچھا مو بھی ہے لیکن ہم یہی توقع کرتے ہیں اور یہی امید کرتے ہیں اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ کاش اسی طرح سے جس طرح سے لیپنین گورنر صاحب کو میں نے خود یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اب چار سو کے قریب جو پبلک سروسز ہیں وہ اب آن لائن ہو جائیں گی چیپ سیکریٹری صاحب نے کہا تھا کہ دائی سو کے قریب جو پبلک سروسز ہیں وہ آن لائن ہو چکی ہیں تو اس طرح سے جس انداز سے انہوں نے عوام کے سامنے یہ بات بولی اور اس کے بعد تعلیہیں بٹو رہی ہے ہم امید کرتے ہیں زمینی سطح پر بھی ویسا ہی ہو آج تک ہم نے دیکھا کہ آپ نے اگر ڈو میسائل نکال لی ہوگی پندرہ دن کا ٹائم دیا گیا تھا لیکن آج بھی میرے پاس ایسے ایویڈنسز ہیں کہ ایک ایک مہینے سے ابھی فارم سبمیٹ ہوئے ہیں کوئی اس میں ریکٹیپیشن نہیں ہے لیکن ابھی تک جو ہے ڈو میسائل نہیں ملا ہے نمبر ایک پٹواری کو بھی آپ نے کہا ہے کہ آپ نے اب انتخاب دینا ہے تو یہ آن لائن دینا ہے آم آف لائن میں جب ہم جاتے تھے تو ہاتھ او ہاتھ وہ مل جاتا تھا لیکن آج آپ نے پٹواری کو باؤنڈ کیا ہے کہ آپ پینتالیس دن کے اندر اندر یہ دے سکتے ہیں اور پینتالیس دن کے دوران آپ کوئی کلیم یا بلیم نہیں کر سکتے ہیں کسی پٹواری کو کہ آپ یہ انتخاب دیں آف لائن یہ دو یا تین دن میں ہی ملتا تھا لیکن جب آپ نے آن لائن کے اندر دائرے میں لائیا تو وہاں پینتالیس دن کا ٹائم باؤنڈری آپ نے رکھی تو عوام کو یہ سہولیت نہیں ہے کیونکہ آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ کیا پٹواری یہ ویسے ہی دے گا جیسے آف لائن دیتا تھا دو دن یا تین دن کے اندر اندر یا وہ بولے گا کہ ابھی مجھے پینتالیس دن ہے اور پینتالیس دن کے اندر اندر میں دے دوں گا تو اس وجہ سے جو باؤنڈریس کی رکھی گئی ہے جو ٹائم گیپ اس کا رکھا گیا ہے وہ بہت لمبا ہے نمبر تین یہ کہ آج کے ڈیٹ میں بھی کئی سارے فارم جب ہم سبمیٹ کرتے ہیں سبمیشن کے بعد جو اس کا پرنٹ آنڈ نکالنا پڑتا ہے اور اسے آف لائن بننا پڑتا ہے تو اسے آن لائن کی جو اہمیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے آن لائن کی جو افادیت ہے وہ بلکل بھی نہیں رہ جاتی ہے ضروری ہے کہ آن لائن ایک اچھی سروس ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جو ہے اپنے اپلیکیشن کا جواب ملیں نمبر دو وقت کا اس میں قحاس خیال رکھنا ہے کیونکہ جس قوم کو وقت کی قدر نہیں ہوگی وہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھتی ہے تو آن لائن سسٹم میں آ کر بھی اگر آپ نے وقت کا خیال نہیں رکھا تو پھر اس آن لائن سے آف لائن ہی بہتر ہے کیونکہ جو اندخاب آپ کو دو یا تین دن کی اندر آف لائن ملتا تھا وہ اگر آپ کو آن لائن میں پینت آلیس دن میں ملے گا تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں انسان کا وقت جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اس طرح سے گارمنٹ کو دو تین چیزوں پر بہت گوھر کرنا ہوگا حالانکہ ابھی شروعات ہے ممکن یہ بھی ہے کہ شروعات میں کچھ چیزیں جو ہے ان کو سنبھال لے میں یا سیٹل کرنے میں ٹائم بھی لگتا ہے لیکن بائی دی پیسے جاب ٹائم ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں بھی ایک صورت نائی جائے گی تاکہ جو امین صاحب نے کہا یا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ فگر ٹپس جو ہے انہی پر یہ انفارمیشن یا کوئی مسئلہ آپ کا حل ہونا ہوگا یا کوئی اپلیکیشن کرنی ہوگی وہ انسان تک رہنی جائیے بہت شکریہ میر حلال ہنجوری بہت شکریہ امین مسعودی بہت شکریہ کٹریز ریڈر امین مسعودی سیناغر سے میر حلال ہنجوری میرے ساتھ سیناغر سے ہم آئی ٹی سیکٹر کی بات کریں جمع کشمیر میں ایک آئی ٹی انقلاب کی بات سرکار نے کہی ہے کچھ لوپ ہولز ہیں انہیں اپنیٹ کرنے کی ضرورت ہے باقی بلا ہوگا چنگا ہوگا اور سب کے لیے اچھا ہوگا تو دیجئے اجازت رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ